اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام ہے ڈاوٹر محمد مزمیل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برسیم جو ہے وہ آ چکا ہے جی ہمارے پاس پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس کی گروت جو ہے وہ اس پر چل رہی ہے لوگوں نے پہلا پہلا کٹ کٹ لیا ہوا ہے کچھ کے پاس ابھی چھوٹا ہے کچھ نے کٹ استعمال کر دی ہیں تو برسیم کے حوالے سے کچھ انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کس طرح برسیم کے استعمال سے آپ جانوروں کا دودھ بڑھا سکتے ہیں برسیم کو آپ کو جانوروں میں استعمال کتنا کرنا ہے اور برسیم کو کھلانے کا جو درست طریقہ ہے وہ کیا ہے کیا برسیم کی ہے بنائی جا سکتی ہے کیا برسیم کا سائلیج بنایا جا سکتا ہے ان سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم آپ کو اس سیشن میں دیں گے سب سے پہلے یار رکھے گا کہ ہمارے سردی کے موسم میں دودھ کی پیداوار آپ دیکھتے ہوں گے ہر سال بڑھ جاتی ہے اور جو مارکٹ میں دودھ کی کنزمشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی لیے لوگ یا تو لامہ دینے چرو کر دیتے ہیں گوالے کہ یہ دودھ غراب ہو گیا دودھ کے سمیل کا ایشو بن گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بہانے کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ جو ہر سال دودھ بڑھتا ہے اس کی ایک میجر وجہ جو ہے ایک موسم کا ٹھیک ہونا اور ساتھ ہی جو ہمارے چارہ جات ہیں برسیم کی کیونکہ فراوانی ہوتی ہے اچھا پروٹین کا چارہ ہے جیسے ہی جانور کو اچھی پروٹین ملتی ہے دودھ بڑھ جاتا ہے لیکن کیسے دینا ہے کہ جانور کا دودھ بھی بڑھے جانور کے دودھ کا کلر بھی چینج نہ ہو جانور کے دودھ کا ٹیسٹ بھی چینج نہ ہو کیونکہ آپ اکثر دیکھیں گے کہ آپ کو تو اگر آپ مارکٹ میں دودھ سیل کر رہے ہو تو آپ کو لوگ لمحے دینے شروع کر دیں گے کہ جی ٹیسٹ چینج ہو گیا یا وہ کہیں گے کلر چینج ہو گیا اور یہ واقعی ہے ایسے ہو بھی جاتا ہے تو اب چونکہ ہمارا یہ ہمارے اپنے زیادی سٹور بھی ہیں پانچ فیصلہ باد میں وہاں پہ دودھ مارکٹ میں جاتا ہے تو ہم نے جس کا ایک پوائنٹ تیع کیا ہے کہ کتنا برسیم ایک جانور کو دیا جائے کہ اس کے نہ تو دودھ کا کلر چینج ہو نہ ہی دودھ کا ٹیسٹ چینج ہو اور دودھ کی پیداوار میں اضافہ بھی ہو جائے دیکھیں اگر تو آپ کسی کمپنی کو دودھ دے رہے ہو نیسلے کو دودھ دے رہے ہو اینگرو کو دودھ دے رہے ہو یا جس مرضی کمپنی کو دے رہے ہو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پھر تو آپ ڈالیں جتنا ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے جی لیکن اگر آپ کو مارکٹ میں دودھ سیل کرنا ہے تو پھر دیفنیٹلی آپ کو جو ہے نا اپنے کسٹمر کو دیکھنا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ برسین انہوں نے ڈالا ہوا ہے یہ میں نے اٹھایا تو اس پورے ہاتھ میں جو دو چیزیں بھی میرے پاس موجود ہیں اس میں برسین بھی موجود ہے اور اس میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے یہ مکعی کا سائلنج بھی موجود ہے اور ساتھ ہی اس میں ونڈا بھی شامل ہے سب سے پہلے نمبر پہ یاد رکھیں کہ اس نے جان نہیں جھوڑنی تھی آپ کی پتہ ہے مجھے یہ دیکھیں جی اس کے اندر ساری چیزیں مکس موجود ہیں اب پہلے نمبر پہ ہم دیتے ہیں جی ان کو پچیس کلو پر ڈے چونکہ ہمارا دودھ مارکٹ میں جاتا ہے ہمیں کمپلینٹ نہیں لے سکتے تو پچیس کلو اگر آپ برسین جانور کو روز کا دیتے ہو پہلا کٹ میں اس کی بات کر رہا ہوں پہلا دوسرا تیسرا کٹ پچیس کلو تک دے سکتے ہیں جب چوتھا کٹ آتا ہے تو پھر اس کو بیس کلو پہ لے آئیں اس کی وجہ یہ کہ جو ابھی کا کٹ ہے اس میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے جیسے ہی تھوڑے اگلے کٹ ساتے جائیں گے تو اس میں پانی کی مقدار نسبتاً کم ہوتی جائے گی ٹھیک ہے جی تو اس میں اس وقت ایک تو میں نے پتا ریا کہ آپ نے پچیس کلو استعمال کرنا ہے اگر آپ نیسلے کو دودھ دیتے ہو تو پھر بے شک ان کو ساٹھ کلو بھی ڈال دیں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ کو باقی کا راشن آپ کو بیلنس کرنا پڑے گا اکیلا برسیم نہ ڈالیں بہتر ہے کہ برسیم کے ساتھ یا تو ہے کا استعمال کر لیں اگر ہے نہیں ہے تو برسیم کے ساتھ سائلج کون سائلج اس کو لازمی مکس کر دیں اور برسیم کو یہاں پر لوگ دو طرح سے استعمال کرواتے ہیں یا تو جنور کو پٹھے لاؤ کے ڈریکٹ آگے پھینک دیتے ہیں اور جنور جو ہے وہ پورا پودا کھا جاتے ہیں کسی کو زیادہ مل گیا کسی کو کم مل گیا اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ گوبر بھی جنور کا پلس مائنس ہو جاتا کسی کا بلکل پتلا ہو گیا کسی کا کچھ ہو گیا اگر یہ آپ دکھا دیں یہ جنور گوبر کر رہا ہے یہ جنور گوبر کر رہا ہے یہ برسیم کھا کے یہ گوبر کر رہا تو دیکھیں اس کی گوبر کا جو سکور ہے اس کا فیکل سکور بڑا زبردست ہے ٹھیک ہے جی یہ نیچے آپ کو فلور پہ بھی گوبر نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ گوبر ہے یہ پانی والا گوبر نہیں ہے بہترین اس کی جو فیکل کنسنسٹنسی ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو بہتر طریقہ کیا ہے برسیم کو کھلانے کا کہ آپ نے برسیم کو ٹوکے پہ کتر لینا ہے کترنے کے بعد اس کو سائلیج میں مکس کریں ونڈے میں مکس کریں اور ایسے ٹی ایم ار بنا کے دیں جیسے یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے اب یہ دیکھیں در صاحب یہ بھی دکھا دیں یہ بھی گوبر کر رہی ہے تو اس کا فیل سکور بھی بلکل بہترین ہے وہ لوگ جو میرے ڈاکٹر بھائی ہیں وہ اس چیز کو اچھے سے سمجھتے ہیں اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ ایک ٹی ایم ار کی شکل میں موجود ہے اس کا میکسیمم بینیفٹ لینے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا اچھا اب دودھ کتنا بڑھتا ہے ہمارے پاس یہاں پہ تقریباً ٹیس جمور ٹیس کے چھبیس پچیس پچیس جمور ملکنگ میں موجود ہیں اور ان کا جو دودھ بڑھا ہے وہ تقریباً تین لیٹر ایوریج ایک جمور کا دودھ روزانہ کا بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے جی سائلے جو ہے کتنا ڈالنا ہے برسیم کے ساتھ اب یہ اگلا سوال ہے دو چیزیں تیہ کر لیں کہ آپ نے ونڈا کتنا ڈالنا ہے اور آپ نے جو باقی کا پورشن ہے میں اگر آپ کو تھوڑا سا ٹیکنیکلی سمجھا دوں مثال کے طور پر ایک جمور ہے جس کو آپ نے 20 کلو ڈرائی میٹر دینا ہے ٹھیک ہے جی ڈرائی میٹر کا آدھا آپ ونڈے سے دے دیں آدھا آپ اپنا سائلز یا سبس چارے سے دے دیں اب 10 کلو ڈرائی میٹر سبس چارے سائلز سے آئے گا 10 کلو ڈرائی میٹر آپ کا ونڈے سے آئے گا ونڈے والا پورشن سائٹ پہ کر دیں اب آجیں 10 کلو کا جو ڈرائی میٹر آپ نے سائلز اور سبس چارے سے دینا ہے جو برسیم اس وقت آپ کو مارکٹ میں مل رہا ہے یا جو آپ کٹ کاٹ رہے ہو اس کا ڈرائی میٹر 12 سے 13 فیصد ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اگر میں اس کو 25 کلو ڈال رہا ہوں تو یہ تقریبا میں 12 کو 25 سے زرب دے دیں تو 25,60,30,30,30 3 کلو 3 کلو ڈرائی میٹر جو ہے ان کو جا رہا ہے کس سے جا رہا ہے برسیم سے جا رہا ہے باقی 7 کلو ڈرائی میٹر ان کو سائلز سے دینا ہوگا اب 7 کلو ڈرائی میٹر سائلز سے لینے کے لیے آپ کو تقریبا ان کو 22 سے 23 کلو سائلز جو ہے ڈالنا پڑے گا دیپرنڈ کرتا ہے آج کل سائلز جو آپ کو ویلیبل ہے اس میں بھی پانی کی مقدار زیادہ ہے تو ہو سکتا 25 کلو ڈالنا پڑے گا تو آپ کو اس کو مینج کرنا پڑے گا ہاں اگر آپ جامور کو 60 کلو دیتے ہو کسی کمپنی کو دودھ دیتے ہو آپ نے 60 کلو سائلز یہ چارہ دے دیا سبس چارہ دے دیا برسیم دے دیا تو 60 کلو برسیم سے آپ کو 7 کلو ڈرائی میٹر ملے گا اور باقی کا 3 کلو ڈرائی میٹر لینے کے لیے آپ کو بیچ میں سبس چارہ یا سوری سائلز یا پھر ہے شامل کرنا پڑے گا تاکہ خوراک بیلنس ہو سکے اس کا اینڈی ایف اے ڈی ایف آپ بیلنس کر سکے یہ ساری چیزیں ہم کو بیلنس کرنی پڑیں گی تو پہلے نمبر پہ تو طریقہ استعمال میں نے بتا دیا کتنا استعمال کرنا ہے دودھ میں کتنا اضافہ ہوا ہے سائلز ساتھ میں کتنا ڈالے گا یہ ساری چیزیں امید ہے کہ آپ سے ساتھ کلیر ہو چکی ہوں گی اچھا دوسرے نمبر پہ اگر آپ اس کی ہے بنانا چاہتے ہیں یا آپ اس کا سائلز بنانا چاہتے ہیں دیکھیں اس کی بن سکتی ہے کوئی ایسا مسئلے والا کام نہیں ہے لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی لاکے کھلا دیتے ہو تو آپ کو فوری ایڈوانٹیج ملتا ہے ٹھیک ہے جی اور اگر آپ اس کو ڈرائی کرنے لگ جاتے ہو تو ڈرائی کرنے میں آپ کو اس کو خاصا ٹائم چاہیے کیونکہ اس میں پانی کی مقدار جو ہے پچاسی سے اٹھاسی فیصد ہوتی ہے آج کل چونکہ رات کو تریڈ بھی پڑتی ہے دن کے ٹائم دھوپ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے تو آپ کو اس کو ڈرائی کرنے میں کافی خاصا ٹائم لگ سکتا ہے جو کہ میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے پانچ چھ سات دن بھی لگ جائیں پھر بعد میں لیف لوس ہونے کے چانسز بھی ہوتے ہیں یہ پرابلمز بھی آپ کو دیکھنے میں آ سکتے ہیں اس لیے ہے اس کے لوگ اکثر دیکھیں گے لوگ نہیں بناتے اچھا اگلے نمبر پہ آج ہے سائلیج سائلیج اس کا بنا سکتے ہیں سائلیج بنانے کے لیے آپ کو اس کو پھر سن ڈرائی کرنا پڑے گا بہتر ہے شیڈ ڈرائی کریں شیڈ ڈرائی سمرا کسی ایسی جگہ پہ ڈرائی کر لیں جہاں پہ سایا ہے لیکن اتنی جگہ آپ کے پاس نہیں ہوگی تو سن ڈرائی بھی کیا جا سکتا ہے اتنا ڈرائی کرنا ہے کہ جب آپ آپ اس کو کتر کے ہاتھ میں ایسے زور سے دبائیں تو آپ کے ہاتھ میں پانی نہیں آنا چاہیے صرف آپ کا ہاتھ ہی گیلا ہو جائے باقی پانی نہیں نکلنا چاہیے تو آپ اس کا سائلیج اس طرح سے بنا سکتے ہو اگر اسی حالت میں علاقے سائلیج بنائیں گے تو ایک تو دھڑ سے پانی کی نیریں نکلنے شروع ہو جائیں گی دوسرا سائلیج بھی پور قوالٹی کا ہوگا مویسر بہت زیادہ ہوگا اس میں پرابلمز کے چانسز زیادہ ہوں گے پی ایچ بھی پرابر مینٹین نہیں ہوگی اور وہ گھر ہوگا بیماریوں کا تو اس کو تو آپ بالکل بھی نہیں کر سکتے تو ہمارے ہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں چونکہ یہ اس کے چار سے پانچ کٹ ہوتے ہیں تو فوری طور پر لا کے ایسے ہی کھلا دیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس ایکڑ بہت زیادہ ہے کافی زیادہ لگا ہوا ہے جامروں کے استعمال سے زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کا سائلیج جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا اس طریقے سے بنا لیں تو انشاءاللہ حول عزیز آپ کو فائدہ ہوگا برسیم کا سائلیج بنانے کے لیے اس کا ڈرائی میڈر 35% تک آپ لے کر آئے ہیں تو آپ کو اس میں زیادہ آڈوانٹیج آپ کو ملے گا تو یہ تھا جی سب ہمارے یہ ٹوکے سے کتر کے ڈالنا ہے آج کا جو ٹوٹل سیشن بتایا ہے اس کا لیسن میں دو تین باتیں کلیر کر دوں ٹوکے سے کتر کے ڈالیں مکس کر کے ڈالیں 25 کلو ڈالیں اگر آپ نے اس کو مارکٹ میں دودھ سیل کرنا ہے بے شک 60 کلو تک لے جائیں اگر آپ نے اس کو سیل کرنا ہے نیسلے کو باقی کمپنیوں کو ایک اور چیز یار رکھیں کہ کھرلی میں جامور کے آگے کچھ نہ کچھ پڑا رہنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے سائلیج بھی ڈالا آپ نے سب کچھ کیا لیکن جامور کی کھرلی خالی ہو گئی ہے آپ نے کیلکولیشن پوری کر دی ہے کھرلی خالی ہو گئی ہے تو پھر یہاں پہ توڑی دال کے اپنا کھرلی نہیں خالی ہونے دنیا آپ نے وان انچ فارمولا یاد رکھیں آپ کی جو کھرلی ہے اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ایک انچ پڑا ہونا چاہیے کیونکہ اس جامور کا مسئلہ یہ ہے یہ پیچھے جا کے بیٹھ جاتا ہے پیچھے جا کے یہ جگالی کرتا ہے جب یہ جگالی کرتا ہے تو اس کا جو میدہ ہے اس کی تھوڑی سی پی ایڈ راب ہوتی ہے تو دوبارہ آتا ہے جب یہ کھاتا ہے تو تھوک پیدا ہوتا ہے سلائیوہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے بفرنگ کا جو افیکٹ آتا ہے تو اس کی ریومن کی پی ایڈ جو ہے وہ مینٹین رہتی ہے تو یہ عمومی طور پر غلطی دیکھی گئی ہے کہ کھرلیاں خالی ہو جاتی ہیں دو دو تین تین گھنٹے جامور بیٹھے رہتے ہیں پھر خوراک لائی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کی کھرلی میں رہنا چاہیے اصول بنا لیں کہ ایک فیڈنگ سے دوسری فیڈنگ تک میں جب آپ آئیں تو پچھلی فیڈنگ کا کوئی تین چار پانچ پرسنٹ آپ کے سامنے پڑا ہونا چاہیے لیجی آج کے لئے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعا میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نماز ادا کریں سلام علیکم